پاکستان تحریک انصاف این نے 121 کے امیدوار ہم ماد ازر کے عزاز میں آمان ٹاؤن مین مارکٹ میں میاں منظور نے جلسے کا احتمام کیا جہاں کارکنوں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر میاں ہم ماد ازر کے والد میاں ازر بھی موجود تھے میاں منظور کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پرانے اور آزمائے ہوئے امیدواروں کی بجائے نئے اور نوجوان طبقے کو آگے لائیں گے جو انہوں نے ہم ماد ازر کو پارٹی ڈکٹ دے کر پورا کر دیا جبکہ یو سی 110 آمان ٹاؤن میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر میاں منظور کے دیرے پر پارٹی دفتر کا احتدا کیا گیا جہاں آمان ٹاؤن کی کارکنوں سمیت خواتین ونگ کی بڑی تعداد موجود تھی احتدا کے موقع پر ہم ماد ازر نے پارٹی کے انتخابی دفتر کا ریبن کاٹ کر باقاعدہ احتدا کیا جس کے بعد کارکنوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی جبکہ حل کا این ایک سو پچیس اور پی پی ایک سو چھپن کے علاقے میاں میر کالونی میں پی ٹی آئی ویمن ونگ کی کارکنوں کا انقاط کیا گیا اس موقع برڈ ڈکٹر فاروق تاہر چشتی شاکر محمود آوان روبینا جمیل استاند رشید چودری منیر منظر حسن اور سلونی بخاری سمیت کارکنوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی کارکنوں میٹنگ میں پاکستان پی پلس پارٹی کے درینہ کارکن شادری رحمت کالا گجر نے کارکنوں کے ہمراہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا حامد خان نے شرکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کے لیے خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور گیارہ مئی کو بلے پر مہور لگا کر پی ٹی آئی کو کامیاب بنا رہا ہوگا ادھر پی پی ایک سو سنتالیس سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شعب صدیقی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں عوام پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو منتخب کر کے خاندانی صداست کا قلعہ کاما کریں گری شاہوں میں کارکنوں میٹنگ مناخت کی گئے جس میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر عبدالعیم خان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ان کے علاوہ سر فراز خان، نظیر آمان، سلامت خان، سعید برٹ اور زلفکار کمانڈو سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اس موقع پر صوبائی سملی کے امیدوار شعب صدیقی نے کہا کہ گیارہ مائی کو بلے کے نشان پر مہور لگا کر ملک کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنے جبکہ این ایک سو چوبی سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال نے یوسی اٹھاون کے عدیداروں کے ساتھ کارنمیٹنگ کی نظام آباد میں پاکستان تحریک انصاف یونین کانسل اٹھاون کے صدر سلیم مغل کی جانب سے منقعت کی گئی کارنمیٹنگ میں ولید اقبال سمیت یوسی اٹھاون کے عدیداروں انور جڑ، عبداللہ شاہد حامل جڑ اور میاں افتخار خالد سمیت آئی ایس ایف کے کارکنان نے شرکت کی